سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کرٹ سپورٹس دوستو اس چینل پر سپورٹس ریلیٹڈ جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکان نوٹفکیشن آل پر کلک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو جیسے کہ میں نے کل والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا انڈیا اور انگلینڈ کا کل دوسرہ وانڈے میچ ہوا ہے سیریز کا اور انڈیا نے تین سو چھتیس رنز بنائے تھے اور کیر رہول نے ایک سو آٹھ رنز کی بہترین انس کے لیے رشپانٹ نے سیونٹی 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 رنز کی پورٹی بال پر انس کے لیے اور سکسٹی سکس رنز کی ویرات کولی نے انس کے لیے اور تین سو چھتیس رنز کا ٹارگر انگلینڈ کو دیا تھا جس کے جواب میں انگلینڈ نے چار وکٹ کے نقصان پر تین سو سینتیس رنز کا ٹارگر تر تالی شہر یا تین آور میں چیز کر لیا جس میں آؤٹس ٹریننگ پرفارمس تھی جونٹی بریسٹو کی جنہوں نے وان ٹوئنٹی فور کی انس کے لیے ایک سو چوبیس رنز کی شاندار انس کے لیے جس میں ساتھ چھکے لگائے انہوں نے فلک شگاف اور اس کے ساتھ جیسن روئے نے ففٹی فائی رنز بنائے اوپنگ پارٹنرشپ ہنڈر پلاس انہوں نے کی اور ففٹی فائی رنز پر انفورچنیٹ لی وہ رن آؤٹ ہو گئے اور ون ڈاؤن کی نمبر پر آئے بن سٹوکس بن سٹوکس نے شروع میں اننگز بلڈ اپ کی اور آرام سے کھلنا شروع کیا اور چالیس بال پر ففٹی مکمل کی اس کے بعد انہوں نے اٹیکنگ شروع کر دیا اور اگلی بارہ بالوں پر انہوں نے فورٹی نائن رنز بنائے اور نائنٹی نائن رنز کی بہترین انہوں نے کھلی کیا ان کی کمال کی اننگز تھی دس فلک شگاف چھکے تھے اور تین چار چوکے لگائے انہوں نے اور نائنٹی نائن رنز پر وہ انفورچنیٹ لی کی پر کو بنشور کمال کی بول پر کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد دوستار جونی بریسٹو بھی ایک چوبی رنز بنانے کے بعد وکٹ موا بیٹھے اور جو کیپٹن ہے روین مورگن کی جگہاں پر جوش پٹل وہ تین بول پر گولڈن ڈاک کشکار ہو گئے اور سیفر پر آؤٹ ہو گئے وہ اس کو پرسات کرشنا نے اٹ کیا جونی بریسٹو کو بھی پرسات کرشنا نے اٹ کیا ہے اور انڈیا کی جانے سے کامیاب بولر تھے پرسات کرشنا جونک نیو بولر ہیں پہلے ون ڈے میں بھی انہوں نے اچھی بولنگ کیا اور سیکنڈ میں بھی انہوں نے دو وکٹس حاصل کی اور منیشویت مار نے ایک وکٹ حاصل کی اور ایک رنوٹ ہو گا اسی طرح چھے وکٹ سے انگلینڈ نے دوسرا ون ڈے میچ جیتا ون کیا اور لاسٹ میں لیونگ سٹون نے ٹوئنٹی سائم رنز کی بہترین کمال کی ننز کے لیے انہوں نے بھی دو شکے لگائے اور ڈیمنڈ ملان نے تیرہ رنز بنائے اور ٹرگٹ چیز کیا اور تتالی شہر یتین بال پر انگلینڈ نے بہ آسانی یہ حدف بور کا جیسا کہ میں نے کالے والے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا انگلینڈ کی ایسی ٹیم ہے وہ تین سو چھتی سانس گٹ آر گٹ چیز کرنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے اگر ان کی اپننگ پارٹنرشیپ اچھی ہوگی تو وہ آرام سے ہی میچ جیس سکتے ہیں اور ان کا ٹیلنٹ انہوں نے لاسٹ سیئر میں 2019 میں ورلڈ کپ ہوا ہے وہ بھی انہوں نے بن کیا تھا اور ان کے علاقے جوئی روٹ بھی نہیں تھے این مورگن بھی نہیں تھا سیم بلنگز بھی نہیں تھے وہ دونوں انجٹ ہو گئے اور جوئی روٹ کو انہوں نے روٹیشن پلیسی کے طاعت ان کو ریسٹ دیا ہوا ہے اور ان کے فاس بولر بھی انہوں نے نیو رکھے تھے ٹوپ لی آج اور انہوں نے روٹیشن پلیسی کے طاعت تین چار جو ان کے ہیروز تھے ان کو انہوں نے ریسٹ دیا ہوا ہے وانڈے سیریز میں پھر بھی انہوں نے ایک کمال کا میچ جیتا اور انڈیا کو ٹوٹلی فلاپ کر دیا اور بہ آسانی یہ دوسرا میچ جیتنے میں کام یاب ہوگی سیریز جیتا اب بہت اچھے فرنڈیشن میں چلی گئی ہے ایک ایک سے دونوں براپر ہے اور لاسٹ میچ کوئی بھی ٹیم جیتنا جیتنے کوش کرے گی کیونکہ یہ سیریز ان کے لیے اہم ہوگی انگلینڈ کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ سیریز بھی ہار چکے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی بھی تین دو سے ہار چکے ہیں تو یہ لاسٹ سیریز ہے ان کی وانڈے اور اس کے بعد انہوں نے وطن واپس لوٹنا ہے تو وہ چاہیں گے کہ یہ لاسٹ میچ جیت کر وانڈے سیریز جیت کر اپنا اعتماد بال کریں اور اگلی سیریز کے لیے وہ اچھی تیاریت کر کے آئیں اور انڈیا چاہے گا کہ یہ لاسٹ میچ جیت کر اپنے ملک میں جو ان کی وانڈے سیریز یہ بھی وہ بین کرے اور آئی سیسٹی چیمپینشپ جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ بھی تیس کے تیس ان کو ملیں تو مقابلہ اچھا دیکھنے کو ملے گا تیسرا وانڈے اور انشاءاللہ آئی ہاک کے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائ تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے